اوکے تو ہم آج بات کریں گے جو کلٹنگ فکٹر ہے اس کے نام ہمیں کیسے یاد رہیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ فرسٹ ون دیکھو نا تو فرسٹ ون کو ہم فیورینوجن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انیکٹیو فارم ہوتا ہے جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کو ہم فیورین کہتے ہیں تو یہ جو فیورینوجن ہے تو یہ آپ دیکھو ایف آئی سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ سو فرسٹ ون کو ہم اس فرسٹ ون سے ایف آئی سے آپ لوگ کو یاد ہوگے کہ فرسٹ ون کو ہم فیورینوجن کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ دوسرا آگیا اس کو ہم کہتے ہیں فرو ترمبین تو ایک تو یہ یاد ہوگا فرو مین بی پور این ترمبین مین بی پور دس ٹی ایچ آر ایس پار تری این فرو ایس بی پور سو بی پور تری دیٹ ویل بی لائک گولیشن فیکٹر نمبر ٹو ایسے بھی یاد ہوگا اور دوسرا ایف یہاں فسٹ ون ایف سے سٹارٹ رہا تھا تو ایف کی طرح جو سیم ہمارے ساتھ ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر کہیں گے کہ یہ سیکنڈ نمبر پر ہے اب تری جو ہے نا ٹی ایچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تری تری جو ہے نا ٹی ایچ آر سے سٹارٹ ہو رہا تھا اس لئے ہم اس کو کہیں گے ترمبو پلاسٹین اب فورت کوئی گولیشن فیکٹر کو ہم کیلشیم کہتے ہیں تو فورت ہم کیلشیم کو کیسے اد ہو گئے کہ فور ہے تو آپ دیکھو یہ دو فازٹ ہو چارج ہے اور ٹو اس میں ورڈز ہے تو ٹوٹل چار ہو گئے تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ گولیشن فیکٹر نمبر فور اس کارڈ کیلشیم اب گولیشن فیکٹر نمبر فائف اس کارڈ لیبائل فیکٹر اور لیڈن ٹھیک ہے ہم اس کو کہتے ہیں ل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ فائب دیکھو تو فائب اس میں میں یہ لیکس فائب میں ایسے لیکھتا ہوں تو اس میں یہ ال آ رہا ہے یہ والا فورشن ال کی طرح آ رہا ہے تو ایسے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ this is called لیبائل سکس ون ابھی تک ہمارے ساتھ ڈسکور نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ جو سیون ہے اس کو ہم سٹیبل کہتے ہیں سیون کو ہم سٹیبل کہتے ہیں تو یہ کیسے یاد ہوگا تو اس سے سیون اس سے سٹارٹ ہوتے اور سٹیبل بھی اس سے سٹارٹ ہوتے تو ایسے ہم یاد ہوگا فیکٹر نمبر ایٹ ٹھیک ہے ایٹ تو ایٹ کو میں لکھ دوں گا کہ میں لکھوں گا اسے نہیں میں لکھوں گا اے آئی جی ایٹ ایٹ سو اس کا یہ مطلب ہوگیا کہ اے ایٹ iste highlight فیکٹر نمبر ایٹ تو اگر ہمارے ساتھ کوئیگولیشن فیکٹر نمبر ایٹ ایفسنٹ ہوگا یا کم ہوگا تو اس کو کو نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے homophilia اے ٹھیک ہے and factor ایٹ is called тесь George فیکٹر اے سو ایٹ سے آپ لوگ کو یاد ہوگا اے آئی ٹی سے پھر اس نائن کو ہم کہتے ہیں کرسماس فیکٹر تو یہ ہمیں کیسے یاد ہوگا تو یہ نائن آپ نے اے سے لکھا ہے اس نائن کو آپ الٹا لکھ دو دوسرے سائٹ پہ لکھ دو تو یہ سی بن جائے گا تو سی سے ہمیں یاد ہوگا کرسماس فیکٹر ٹھیک ہے انٹی ہمیفیلک بی ایٹ انٹی ہمیفیلک بی لیکن اس کو ہم ایک آور نائم بھی کہتے ہیں انٹی ہمیفیلک بی کو ہم کیا کہتے ہیں کرسماس ڈیزیز بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں فیکٹر نائن کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو اس نائن کو آپ الٹا کر دو تو یہ سی بن جائے گا ٹین کو ہم کیسے لکھیں گے ٹین کو ہم کہیں گے کہ سٹارٹ فاور فیکٹر ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ کیسے کہتے ہیں جب ہم رننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹین پہ وہ رن سٹارٹ کرتے ہیں اور رننگ کے لئے آپ کو فاور کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں ایسے یاد ہوگا سٹارٹ فاور فیکٹر فیکٹر نمبر 10 اس کاڑ سٹارٹ فاور فیکٹر ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ یہ فیکٹر ہمارے ساتھ آ گیا فیکٹر نمبر 11 which is called inti homophilic c a inti homophilic c because یہ جو نہیں ہوگا ہمارے ساتھ تو اس کو ہم inti homophilic اس کو ہم کہیں گے homophilia c 8 کو ہم نے کہا homophilia a 9 کو کہا homophilic b اور اس کو ہم homophilic c اگر یہ ڈیفی نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ تو اس لئے ہم 11 کو کہتے ہیں انٹیومی فلکسی اور اٹیز آلسو کارڈ پلاسٹو پلازما ترمبو پلاسٹین جو 12 ہوتا ہے نا اس کو ہم ہیگ مین فیکٹر کہتے ہیں تو جو انٹرنسک پاتوے کا کوئی گلیشن کوئی گلیشن کے سکیٹ سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ 12 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 12 بہت ہائی پہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے ہیگ مین فیکٹر اور جو 13 ہے تو وہ فرسٹ ون کو سٹیبلائز کرتے ہیں تو فرسٹ ون ہمارے ساتھ فیبرین جن یا فائبرین تو یہ فیبرین کو سٹیبلائز کرتے ہیں تو 13 کو ہم کہتے ہیں فیبرین فیبرین سٹیبلائزنگ فیکٹر اوکے